جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے سب خیئر سے خوش ہے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ڈار لیپ ٹاپ کس کا نام ہے مطلب چھٹی پہ کوئی مطلب سوچا ہوگا کہ یہ نام رکھنا ہے کس نے ڈار لیپ ٹاپ رکھتی ہے نام مجھے جلدی سکتا ہے نمی ملک آپ بھی اپنا نام جو ہے وہ اپنا ریل نیم کریں نمرا ہوگا زیادہ زیادہ نام ڈار لیپ ٹاپ ڈار لیپ ٹاپ میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں اپنا نام مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کا نام جو ہے وہ کرنوں ایڈٹ ڈار لیپ ٹاپ آپ کا میری آواز آ رہی ہے اللہ اکبر کٹی لیڈ کریں گے آپ لو مجھے ریمووو نہ کرنا پڑا ہے ڈار میں سے پلیس کائنلی بتائیں کہ آپ کون ہیں نام بتا ہے سلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے خوش ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ کو ویلکم آج آپ کی پہلی کلاس جسل فریلانسنگ بھائی مس زوبیا کنبل آپ کا بیٹس نمبر فائیف اور کیسا فیل ہو رہا ہے آج آپ کی پہلی کلاس ہے کیسا فیل کہہ رہے ہم لوگ ایکسائیڈ ہے ایکسائیڈ ہے ایکسائیڈ ہے ایکسائیڈ ہے اوکی اوکی اچھا میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں آپ لوگ کو یہ کورس کرنے کا ایک فائدہ بہت بڑا ہے کہ آپ لوگ کا یہاں جو ہے نا ایک پوری کی پوری آپ کی ویب سائٹ ہر کسی کی بنی گی ہر کوئی اپنی ویب سائٹ خود بنا رہا ہوں گا سکھائیں گی میم آپ کو خود آپ اندہ لیکچرز کوئی تھرٹین یا فورٹین میں یا فیفٹین لیکچر میں آپ کا اپنا ایک پورٹ فولیو ہوگا پورٹ فولیو بہت 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 آپ کا میکٹر کرتے ہیں گیلیکسی ٹوئنٹی ون ایس آپ اپنا نام بتا ہے والیکم اسلام گیلیکسی ٹوئنٹی ون ایس اچھا میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس اکسا کہتے ہیں کہ آپ نے بغیر پوچھے نکال دیا آپ نے ہمارا کا نام بھی نہیں کال آؤٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے اپنا نام گیلیکسی ٹوئنٹی ون ایس آپ اپنا نام بتا ہے مجھے جلدی سے صرف اکاؤنٹ بنانے میں نہیں آپ کی گیگ پہ بھی آپ کی جو ہے وہ کیونکہ گیگ تو دیکھیں گیگی تو مہین چیز ہے اکاؤنٹ بھی مہین چیز ہے کہ وہ پروفیشنلی میم آپ سے بنواری ہیں لیکن گیگ بہت بڑی چیز ہے اور ان سب سے بیس چیز ہوتی ہے آپ کا پورٹ فولیو اگر آپ کا پورٹ فولیو نہیں ہے ان شاد آپ کسی کو اپنا انٹرڈیکشن دے رہے کہ سپوس کر لیں میں شازا نسین ہوں جی جی انیلا کارسر یہ پارٹ کا پارٹ ہے کورس کا میں شازا نسین زافری ہوں آ آ آ آ ایم سن آف محمد صاحب زافری ٹھیک ہے ٹیچھر آ گئی ہیں آ رہی ہیں ایک منٹ پس پہ تو میرا کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہوگا تو کیا فائدہ میں کیا انٹریوز کروں آپ کو سیم آپ کا بیکگراؤنڈ ہوتا ہے اچھا اسلام علیکم گیلکسی ٹونٹی ونیس میں آپ کو دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ کو اپنے نام بتا دیں سلام سر واسکتے ہیں میری سب سے پہلے آپ کو بھی ویلکم اور آپ کو مطلب کے کانگریشلیشنس آپ کا بیچ سنبر فور ہے ہمارے سار بیچے آفیس پھائیو بیچے آفیس میں بیچے آفیس پھائیو ہوا ہاں خیلی بارک ہاں آپ ریلینسیم کا جانا لیٹ تھوڑے سٹارٹ ویڈی تھا ایک بیچ کے بعد والیکم اسلام علیشہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اچھا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں میں سکرین شیئر کر دیتی ہوں اب میں مجھے جس سکرش کر دیتے گا سکرین شیئر ہو گئی ہے چیک کر لیں جی بلکل ہو گئی ہے چلی تو کیونکہ ہمارا پہلا لیکچر اس میں اب کچھ اسٹونٹس ایسے ہوں گے جو ہماری ڈیمو سیشن میں نہیں ہوں گے تو ان کے لیے ایک بار اور ہم آور پیو دے دیتے ہیں کورس کا آؤٹلین بتا دیتیوں انٹرو کرواتے ہیں then next ہم next classes میں جو اینا اپنے اکاؤنٹ بنانے پر جائیں گے کہ کس طرح سے اکاؤنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں کر لیں گے کیونکہ ٹاپکس اتنے سارے اگر ہم زیادہ ٹائم تھیوری میں اور سمجھانے میں لگا دے تو وہ چیزیں پھر اینڈ میں رہ جاتے ہیں تو آؤٹلین ہماری یہ ہے جس میں ہم آپ کو سٹارٹنگ میں پہلے تو انٹرو کر رائیں گے جو کہ ہر کورس میں ہر انسٹیٹیوٹ میں یہ ہوتے کہ آپ جو ٹاپک کور کرنے جاری جس سبجیک کو پڑ رہے ہو اس کا تھوڑا سمجھائے جاتے کہ اس کی کیا بیسک سے ڈانڈیشن سٹرانگ ہو تو فری لینسنگ اور فائیور دونوں کو سمجھیں گے فری لینسنگ ایک الگ چیز ہے فائیور الگ چیز ہے فری لینسنگ وہ اس کے لئے جس کے تھوڑ آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور آن لائن اس طرح سے کہ آپ کسی پلیٹ فارم سے بھی پروجیکٹ لے کے کر سکتے ہیں اور لوکلی بھی آپ پر لیتے ہیں کوئی اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے ورچسپ پہ کونٹیک کر رہے ہیں یا فرینڈز اور فیملی میں کوئی لینکس یا اس طرح کی سورسز آپ کو میل جاتے ہیں جہاں سے آپ کام لے کے انہیں کام کر کے دیتے ہیں گھر پیٹھے اور پروجیکٹ بیسس پہ آپ کو پی کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد اس کی ویب سیٹ کا تھوڑا آورویو کریں گے موبائل ایپ اس کی لازمی اپنے اپنے انسٹال کریں گے میں اس کے فائدے بتاؤں گی کہ کیوں آپ کو وہ کرنی ہے کیونکہ اس سے آپ لوگ کی بائر ریچ کافی برز آتی ہے اور دوسری بات کی پروجیکٹ بن کرنے میں بھی ایسانی دیتی ہے اگر آپوں کے پاس ایپ انسٹال ہوتی ہے تو دین اس کا جو بائر اکاؤنٹ ہے سیلر اکاؤنٹ ہے وہ کریں گے سیلر اکاؤنٹ کے بغیر جو آپ سٹارٹ میں اکاؤنٹ بناتے وہ تو یوزر اکاؤنٹ کے بائر اکاؤنٹ کہلاتا ہے اس کے تھوہو آپ سیل نہیں کر سکتے اپنی سروسز کیونکہ آپ فریلانسر بننے جا رہے ہیں سیلر ہوں گے تو کوئی سکل آپ کو آتی ہے جو آپ ان کو سروس پروائیٹ کریں گے نا تو وہ سروس پروائیٹ کرنے کے لیے سیلر بننا پڑے اس کے لیے کالاگ سے اکاؤنٹ کریں گے اور اس کو اس طرح سے سیٹ اپ کریں گے ہم پھر جس سے آپ کی بائر ریچ پر سکے اور رینک کر سکے آپ کی پروفائل اور آپ کی گیگز اچھا گیگز کیا چیز ہے جو آپ سروسز پروائیٹ کریں گے کوئی بھی آپ کام کر کے دے رہے ہیں گیگ ریفک ڈیزائنگ ہو گئی ویبسائٹ اچھا گیگ جب ہم بناتے ہیں وہاں پہ یعنی آپ پوسٹ جیسے فیس بک پہ کرتے ہو تو اس پر کوئی نہ کوئی آپ ایمیج بھی لگاتے ہو نا ایمیج اور ویڈیو یہ ایک ریسرچ بھی تھی فیس بک کی کہ اس پر کس طرح کا کونٹینٹ زیادہ دیکھا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے رائٹنگ کا کونٹینٹ کس طرح کے ہو سکتے ہیں پوسٹنگ لوگ کیسی کرتے ہیں یا تو رائٹنگ ہوتی ہے کچھ لکھا ہے بس لکھا ہے پوسٹ کر دیا یا پھر پکچر ہوگی ہو سکتا ساتھ لگا دیں یعنی رائٹنگ پلس پکچرز ایمیج اور کچھ جو ویڈیو سے تو فیس بک کی ریسرچ سے یہ بتایا تو انہوں نے یہاں پہ ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہے جو ویڈیو والا کونٹینٹ ہے اس کو زیادہ سپورٹ کر رہے فیس بک تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم لگاتے ہیں اور باقی ڈسکرپشن بھی دیں گے تو جو ایمیج آپ لگائیں گے اپنی گیگ میں وہ ایمیج آپ کی لازمی خود کی بنائی ہوئی ہو کسٹمائز ایمیج اگر آپ نے کسی اور کی ایمیج وہاں پر لگائی ڈاؤنلوڈ کی کہیں سے ویب سائٹ سے یا پھر کسی کی گیگ آپ نے دیکھی اپنے ہی سکل میں جو آپ کام کر رہے ہیں اسی سے ریلیوینت اور بھی کئی ہزاروں وہاں پہ سکل سرویسز موجود ہیں ان میں سے کسی کی ایمیج جاؤنلوڈ کی اور اسے یہاں پہ لگا دیا تو اس سے آپ کی وہ جگہ گہنا اسے ڈینائے کر دیتے ہیں کیونکہ فائیور کے الگورثمز اتنے سٹرونگ کے الگورثم سے مراد ان کے سوٹ پیئرز ہیں جو ان کے بیک ڈاؤنڈ پہ رن ہو رہے ہوتے ہیں ہر بک کچھ چیزیں انیلائز کر رہے ہوتے کہ کوئی فراڈ ایکٹیوٹی کچھ بھی غلط تو نہیں ہو رہا یہاں پہ تو وہ جو ان کے الگورثم سے لوگ نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے الگورن کے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے اگر ایمیج آپ نے کسی اور کی لگائی تو وہ آپ کی گگ بند کر دیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی ڈینائے ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو ایکٹیو بھی نہیں کر پائیں گے اب تو جب وہ دیکھی نہیں رہی تو آرڈر کیسے آئیں گے یا پیسے کیسے ملیں گے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایمیج کریں کس طرح سے بنانے گریفک دیزائنگ سب کو تو نہیں آتی نا اپنوں میں سے ہو سکتے ایک آدھ سٹوڈنٹس ہوں پانچ ہو گئے دس ہو گئے اب یہاں پر بائیس سٹوڈنٹس مدد بائیس پائٹسپنٹس ہو سکتے بیس ان میں سے سٹوڈنٹس ہوں اور دو سٹاف کے ایک تو میں اور ایک سٹوڈنٹس ہوں تو جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ کو گریفک دیزائنگ آتی ہے وہ تو ایمیج کر سکتے ہیں ویڈیو انیمیشن والے اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں باقی سب کس طرح سے بنائیں گے اپنی ایمیج اور ویڈیو کسٹومائز اس کے لیے ایک آن لائن ٹول ہے جو کہ فری ہے اس پہ آپ کو کس طرح سے بنانی ہے کس طرح گریفک دیزائن کرنے ایمیج بنا سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس پہ اس پہ آپ ویڈیو کر سکتے ہیں اچھی انیمیشن بھی لگا سکتے ہیں اور فری فیچرز جو اس کے اس کو یوز کرتے ہوئے سکھائیں گے تو یہ چیز کریں گے دن اس کی بیسک گگ ہم بنانا بتائیں گے اپنو کہ بیسک گگ کس طرح سے بن گئے ٹھری پیکیجز ہوتے ہیں ایک چل اس میں اور تینوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں وہ ڈسٹرائب کرنے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹھری پیکیجز کی گگ بنا رہے تو صحیح سے لوجیکلی بنا سکیں اس طرح مطلب کچھ میں نے گگز دیکھی ہیں سائنمنٹ کے طور پر لوگوں نے گروپ میں پوچٹ کی تھی تو اس میں نا ٹھری پیکیجز سے بنا لیے لیکن بالکل غلط چیزیں مہا پہ ایڈ کر دی پہلے جو بیسک والا پیکیج ہیں اس میں زیادہ دن دے رہے کہ یہ کم ہم چھے دن میں کریں گے اور پریمیم میں کام زیادہ کر رہے اور کم دن میں کر کے دے رہے تو کوئی لوجیک نہیں بن رہی جو اگلا پڑھنے والا بھی ہوتا ہے نا آپ کی گگ کو پیکیجز کو دیکھ کے بھی سمجھ جاتے کہ یہ کس طرح کا کام کرنا جاتے مطلب جب ان کی گگ میں ہی کوئی لوجیک نہیں بن رہی ان کو اتنے سنس نہیں یہ کس طرح سے بنایا جائے تو کام بھی ان کا ایسی طرح سے ہوگا پھر اس لیے ہمیں ایک چیز کو فوکس کریں گے بائے بڑھانے کے لیے ریویزنز اور ایکسٹراز دیکھیں گے دیے جائیں گے وہ کہاں سے دیتے ہیں کیسے وہ چیز آپ دیکھ لیں گے ایکسٹرا سروسز یعنی اگر آپ نے اپنی سروس جتنے بھی پیسوں کی رکھی ہے تو اس کو بڑھانا تاکہ آپ کے جتنے فائیو ڈالر کا آپ نے رکھا ہے سٹارٹ میں تو اس کو انکریز کر دینا آپ کو بجٹ بڑھ جاتا ہے مزید اپرز دے کے وہ چیزیں گگ کو پروموٹ کیسے کرنا ہے دوسرے پیٹ فارمز پہ تاکہ کہ وہاں سے بھی آپ کو آرڈر آئیں جب وہاں سے بھی آپ کو آرڈر آتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی رینکنگ بڑھتی ہے رینکنگ کیا چیز ہیں کہ آپ نے اگر گگ لگائی اور وہ لاسٹ میں جا کے دکھ رہی ہے دس پیج ہیں فر ایسیمپل دس میں ہر پیج پہ اسی گگز لگی ہوئی ہیں اور آپ نے ابھی جا کے اپلوڈ کی تو آپ کی کہاں دکھے گی موسٹ پرببلی وہ لاسٹ پیج پہ لاسٹ رو میں جا کے شو ہو رہی ہوگی تو اس سے رینک کرنا ہے تاکہ وہ اوپر آگے دکھے ایسیو بھی کرتے ہیں اس کے لیے اور کچھ اور بھی ٹیک ٹیک ٹیکس ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ دوسرے پریٹ فارم سے بھی آرڈرز لے لیتے ہیں تو پھر ایڈوانس گگ بنانا سکھیں گے جس میں سری پیکیجز ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ڈیفرینشیئٹ کیا جاتے ہیں یہاں پہ کیا آفر رکھنی ہے وہاں پہ کیا رکھنی ہے اچھا پھر ایسیو گگ رینکنگ کو میں نے آپ کو بتایا تو اس میں کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں ایسیو کرتے ہیں ٹائم نہ ہم ایک نئے سیرے سے گگ بنائیں گے جو آپ کی پچھلی اگر ایسی سٹورنٹس ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم گگ بنا چکے ہیں اکاؤنٹ بھی بنا چکے ہیں تو پھر بھی ان کو گگ دوبارہ بنانی ہوگی پہلے سے بنیوی گگ کو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ایڈٹ تو ہو جاتی ہے لیکن ایسیو نہیں کر پائیں گے پوری طرح کیونکہ اس کا جو یو آرل لنک ہے نا اسے ہمیں چینج کرنے ہیں اچھا سروسز بائے کس طرح کی جاتے ہیں اب آپ بولنگے ہم سر سیل آ رہے ہیں تو ہم سیل کرنا سیکھیں بائے کرنا کیوں سیکھیں گے مطلب دوسرے کی خریدہ تو اس لیے کہ کچھ فریلینسرز ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ بزنس بھی کرنے لگ جاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ خود ایک بند اگر کام کر رہے تو ایک لیمٹ آ جاتی ہے نا کہ میں اتنے ہی کام کر سکتا ہوں لیکن اگر وہ کام لے رہے اور وہ دوسرے لوگوں سے کروا رہے ہیں اگر اس کی ٹیم ہے یا ٹیم نہیں بھی ہے لیکن اس نے اپنے ذہن میں ان کو ٹیم بنایا ہے کہ یہ والا کام میں اس سے کرواتا ہوں اس فریلینسر سے یہ اس سے کرواتا ہوں ایسے میں وہ زیادہ پروجیکٹس لے سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں سیکھ جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ پروجیکٹ زیادہ لے سکیں لیکن کام آپ کرنے کی ایک لیمٹ ہوگی اب آپ ایسے میں کیا کر سکتے ہیں کہ دوسروں سے کام کروا کے ان کو کچھ ان کا پے کر دیں جتنے انہوں نے رکھے ہیں اور موسٹلی ڈالر ہی رکھے ہوتے ہیں آپ زیادہ یہاں سے چارج کریں تو اس سے بھی آپ کو بینفٹ ہوتا ہے یہ جیس کے ایک فلپنگ میں آتی ہے یہ جیس پر ڈسکس کرنی ہے جس میں آپ کی ارننگ وغیرہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں لیول کس طرح سے بڑھتا ہے لیولز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ جب نیو آئیں گے تو نیو سیلر کا لیول ہے آپ کا اس کی بعد لیول بند پہ جاتے ہیں تو کیا ریکوائرمنٹ سے لیول بند پہ کس طرح سے جانا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ بس کام کرتے جاتے لیکن ان کو یہ ایڈیا نہیں ہوتا کہ اور کونسی چیزیں ان کی رہتی ہیں کافی چیزیں ہیں وہاں پہ انہوں نے کچھ گولز رکھیں جن کو کمپلیٹ کر کے ہی آپ نیکس لیول پہ موگ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا لیول بڑھتا ہے تو ادھر سے کچھ فیچرز بھی آپ کو ایویلیبل کر دیتے ہیں جیسے کہ شروع میں آپ کو 3 میجز صرف لگانے دے رہے ہیں وہ اور بجٹ میں بھی ایک لیمٹ رکھتے ہیں اور اگر لیول بڑھ جاتا ہے تو کافی ڈیفرنس آ جاتا ہے بیچ میں اسی طرح بائر ریکویسٹ کیا چیز ہے ایک میں آپ کو کہا کہ آپ اپنی سروس خود سے پوسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ والا کام کر کے دیں گے اس پہ لوگ آ کے آپ کو میسج کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کام کروانا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو بائرز ہیں وہ لوگ خود سے بھی ایک جگہ پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکویسٹ کہ یہ والا کام ہمیں کروانا ہے یہ ہمارا بجٹ ہے اور اتنے ٹائم میں کروانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ڈیلی ہر دن میں دس ریکویسٹ ہوتی ہیں سینڈ کرنے کے لیے دس آفرز آپ بیلی سینڈ کر سکتے ہیں تو سوچیں اگر آپ نے گیک لگائی اور آپ کو آرڈر یا میسیج نہیں آیا آج ایک بھی نہیں آیا یا ایک ہفتے میں ایک بھی نہیں آیا پھر بھی آپ کے پاس ایک option available ہوگا وہ کیا ہے کہ آپ خود سے کسی کو سینڈ کر دیں سینڈ کہاں سے کرنا ہے بائے ریکویسٹ سے کرنا ہے تو جن کو اس چیز کا پتا نہیں ہوتا میں مجھے بھی نہیں پتا تھا کیونکہ یہ چیز اس طرح سے جیسے ہیڈن ایک پیچر ہے اس کا یہ سامنے نہیں ہوتا اور اس کا زیادہ پتا نہیں ہوتا لوگوں کو تو بائے ریپسٹ میں جا کے آپ خود سے بھی پروپوزو سینڈ کر سکتے ہیں ڈیلی اپنی ہی نیش سے ریلیٹڈ نیش یعنی کہ آپ کی جو کٹیگری ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں اسی سے ریلیونٹ آپ کو پروجیکٹس وہاں شاؤں گے لیکن یہ تب ہوں گے جب آپ نے اپنی پروفائل میں جتنی سکلز اور یہ جو سیٹ اپ پالے میں ہم نے کام کرتا ہے یہاں پروفائل سٹ اپ میں پورٹ پوائنٹ یہاں پہ ہر چیز آپ کی نیش سے ریلیٹڈ آپ کی کٹیگری سے ساری سکلز اور ہر چیز وہاں بتائی تھی اور گگ بھی جب بنا رہے ہیں تو وہاں ایک ٹیگ اس پر یوز کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ کو یہاں پہ بائے ریکویسٹ وہ سجیسٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں ہر ٹاپک پہ آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو صرف وہ دکھائے گا جو آپ کی کٹیگری سے ریلیونٹ ہوگی پھر اس کے بات کسٹم آرڈر یہ کسٹم آرڈر کیا ہوتا ہے کیا پتہ ہے سب کو اگر کوئی فریلینسنگ کر بھی رہا ہے تو کسٹم آرڈر کے تھوڑھ لوگ زیادہ پیسے بنا بھی لیتے ہیں یعنی گک میں تو اس نے ایک پیکسٹ اماؤنٹ رکھ دی ہے تینوں پیکج میں 5 10 15 جو بھی رکھا یا یہ میں بگنرز کے اس پر بتا رہی ہوں اتنے کم پیسے ادروائز زیادہ پیسے تو اگر آپ نے اتنے رکھیں اب کوئی اگر وہاں سے آپ کو آرڈر کر دیتا ہے میسیج کرتے اور آرڈر کر دیتے تو آپ کو ظاہر ہوتنے ہی پی کرے گا جو آپ نے لکھ دیا تھا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا زیادہ میں چارج کروں کسی پروجیکٹ پہ تو اس سے آپ ایک کسٹم آرڈر بنا کے سینڈ کرتے ہیں کسٹم سے سمجھ آتے آپ اسے کسٹمائز کر دیتے ہیں اس بندے کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے جو آپ کا کلائنٹ ہیں جو اس میں میسیج میں باتیں بولی کہ یہ یہ کام کروانا ہے اور اتنے دن میں وہ سب آپ جب ڈسکس کر لیتے ہیں آپ بولتے ہیں اس کے لئے تو میں اتنا نہیں اتنا چارج کروں گا یعنی پندرہ نہیں بھیس پچس چارج کروں گا ڈالرز تو وہ کسٹم آرڈر بنا کے اسے سینڈ کرتے ہیں آپ اس طرح سے آپ زیادہ بھی ان کو دے سکتے ہیں تھوڑی کہ آپ یہ کام کروا رہے ہیں اس سے relevant یہ کام بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ کام بھی کروا لیں تو آپ کے بزنس کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو جب آپ ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں نا بائیرز کے تب وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز میرے فائدے کے لیے میں یہ کروا لیتا ہوں اس طرح سے آپ پر وہ آپ کے ایک سپ کریں گے تو آپ کو زیادہ آپ کا بجھٹ بڑھا دیں گے دن کسٹمر سپورٹ بہت ضروری ہے کیونکہ گیگ میں اگر آپ کچھ ایڈٹ کریں ہو سکتے ہیں ایک دو بار ایڈٹ کریں تو آپ کی گیگ پہ کوئی یشو نہ ہے وہ گیگ ویسے ہی دیکھ رہے ہو لیکن اگر آپ بار بار ایڈٹ کر رہے ہیں یا فرس کریں ایک بار بھی ایڈٹ کیا اور آپ کی گیگ جو ہے وہ دیس سب پیار ہو گئی ہے مطلب وہ نہ دینائے میں آئی ہے نہ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا لیکن ایمپریشنز کے تھرو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میری یہ گگ لوگوں کو شو نہیں ہو رہی پہلے تو اس پہ دو ہزار آ رہے تھے ایمپریشنز پلکس بھی اس پہ پہنی 400 500 آئے ہوئے تھے آرڈرز بھی آئے تھے مجھے 20 تو اب کیا ایشو ہو گئے کہ میرے جو ایمپریشنز ہیں اچانک 1000 سے 100 پہ آئے 900 ہوئے پھر 100 پھر 30 40 ہو گئے ایک دم سے جب یہ گرتا ہے وہ ایمپریشن اور یہ سب کچھ تو تب آپ یہ انیلائز کر لیتے ہیں یہ کچھ یشو ہو گئے گگ کے ساتھ اس ٹیم پہ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کر دینا کیونکہ لوگ اس سے اگر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ ساری میند ویسٹ ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کیا کریں گے کسٹم اور سپورٹ پہ جا کے جو ان کی 24 7 اویلیبل ہوتی ہے اور یہاں پہ انسان ہی ہوں گے جو آپ سے بات کر رہے ہوں گے اس طرح سنی کے چیٹ بوٹ بنائے ہو اور وہ ڈیلیٹ آپ کو ریپلائی کر رہے ہیں جو آپ کو مسئلہ آپ کا سنیں گے بتائیں گے ڈسکس کریں گے آپ کے چوبیس پھنٹے میں مسئلہ حل کرتے ہیں اور آپ کو ایمیل بھی سینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو نوٹیفائی کر سکیں کہ آپ کا ایشو کہاں پہنچا تو وہ جانب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ایشو ہے آپ کی کیوں ایمپریشنز دیر رہے ہیں اس کے بعد وہ اس کو ایکٹیف کر دیتے ہیں تو اس لئے کسٹومر سپورٹ یوز کرنا لازمی اور بھی کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ہم یہاں سے ریزولف کروا سکتے ہیں پیمنٹ کیس طرح سے ہوگی اس کے لئے کیا ہم میتھڈ یوز کریں گے پیونئر یوز کر رہے ہیں جس کے تو آپ بینک میں بھی ٹرانسفر کر آ سکتے ہیں جو آپ کو ارننگ ہوئی ہے نا فائیور سے آپ نے جتنے وہاں پہ پروجیکٹس کیے اگر ایک کیے دو کیے دس کیے جتنے کی ہیں اس کی جب پیمنٹ آئی ہے وہ کہاں پہ سیو ہو رہی ہے فائیور میں آ رہی ہے ابھی تک فائیور میں پڑھی ہوئی ہے وہاں سے نکلوانی کیسے پیمنٹ تو وہاں سے نکلوانے کے لئے ہم پیونئر اکاؤنٹ کریں گے کس طرح سے بنانے وہ طریقہ بتانے کے بعد اس سے ٹرانسفر کیسے ہوگا ایک بینک اکاؤنٹ میں بھی کر سکتے ہیں جیس کیش میں بھی کر سکتے ہیں اچھا لیکن پریفرڈ تو جیس کیش ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پیونئر ہیں وہاں پہ انہوں نے لیمٹ رکھی ہوئی کہ پہلے تھی سٹارٹ میں ون ففٹی ڈالر اتنے اگر ہوں گے کم از کم تب ہی آپ ٹرانسفر کر سکیں گے اپنے اکاؤنٹ میں اور اس سے کم اب جو ہنڈرڈ رکھ دیئے تو اس سے کم اگر آپ کے پیسے ہیں آپ نکلوان نہیں سکتے پھر بینک اکاؤنٹ میں لیکن جیس کیش آپ کو یہ ایک آفر دے رہا ہے کہ اگر آپ کا منموم ون ڈالر بھی شاید وہ کہتا ہے تو وہ بھی آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں جیس کیش اکاؤنٹ پر نکلوا سکتے ہیں تو کم از کم بھی آپ کو یہاں سے ارننگ ہوگی پہلی ارننگ بھی وہ 5 ڈالر تو ہونی ہی ہے کہ اس سے کم تو 5 ڈالر کرنے ہی نہیں دیتا چارج 5 ڈالر منم آپ چارج کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جیس کیش ایزی رہے گا اس کے علاوہ پورٹ فولیو بنانا سکھانا ہے کہ اس کے پورٹ فولیو کے لیے وہاں آپ اپنی ساری سکلز مینشن کریں گے اور کوئی ویڈیو اگر آپ نے بنائی ہے کوئی بھی سیمپلز ہیں آپ کے پچھلے آپ نے سیمپلز کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پہلے پروجیکٹ کی ہے اس کے آپ سکرین شوٹس لے سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کا اگر لنک ہے جو بھی تو وہ چیزیں یہاں پہ شیئر کریں گے اپنے کام کس طرح کا کیا تھا رائٹنگ سیمپل ہے یا پھر کوئی ویب سیٹ ہے تو اس کا آپ لنک شیئر کر دیں گے لوگو اے پکچر شیئر کر دیں یہاں پہ اس طرح سے جو بھی سیمپلز ہیں وہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں مینشن کرتے ہیں اپنی سکلز بتاتے ہیں اپنی نیش جو کٹیگریز ہیں وہ سب بتائیں گے آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں آپ کا سیکشن رکھ دیں گے سیکشن رکھیں گے آپ وہاں پہ لنکس بھی دے سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے آپ کا انسٹا پہ ہے یہ جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو کانٹیک کریں اپنا جی میل یا ای میل اڈریس کوئی بھی ہے وہ بھی لازمی وہاں پہ آپ مینشن کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک سیکشن اس میں رکھیں گے تو پورٹ فولیو اس لیے آپ کا ضروری ہے اس کا پھر آپ کیا کریں گے لاسٹ میں ویبسائٹ کا لنک ہوتا ہے اب اگر کسی بھی ویبسائٹ پہ جاتے تو اس کا کوئی نام ہوتے جس سے فائیور ہے تو فائیور ویبسائٹ پہ جانے کے لیے کیا لکھیں گے ہم فائیور لکھے ویسے تو سرچ کرتے ہیں لیکن اگر اس پہ تو بہت سارے ریزلٹس آ جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایک ایسا نام لکھیں جو اس کا اصل نام ہے اور اس سے ڈائریک وہ ویبسائٹ ہی کھلے کوئی اور نہ کھلے وہ اپن ہو جائے ویبسائٹ لنک نہ ہے تو فائیور.com آپ لکھیں اس سے ڈائریک فائیور کی ویبسائٹ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اسی طرح آپ کی ویبسائٹ کے بھی کوئی نام ہوگا ڈومین نیم کہتے ہیں یا ڈومین اڈریس تو وہ جو لنک ہوگا آپ پس صرف آپ کو لنک جب اپنے کلائنٹس کو میسیج میں سینڈ کر دیا کریں گے اس پر کلک کریں گے آپ کی پوری ویبسائٹ سامنے کھل جائے جس میں آپ کا سارا سیمپل جو کچھ آپ نے کام کیا ہے وہ سب اس میں مینشنڈ ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ملتا ہے پروجیکٹ بین کرنے میں کیونکہ اگر دو ان کو سیلرز ریچ کرتے ہیں دو سیلرز بات کر رہے ہیں ان سے ایک نے اگر اپنے سیمپلز بھی شو کر دیا پورٹ پولیو کے در اپنے ایکسپیرینس اور ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے اور دوسرے بندے نے صرف اتنا کہا ہے کہ جی میں ایک کام کر سکتا ہوں میرے اتنے ایکسپیرینس ہے اور وغیرہ وغیرہ لیکن وہ سیمپل کچھ دکھا نہیں رہے ان کو تو پروف کیا ہے اس بندے کا نہیں ہے نا آپ تو پروف کے ساتھ بات کر رہے ہو کہ ہاں میں یہ کام جانتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں دونوں میں سے کس سے پریفر کیا جائے گا اگر آپ بھی ہوں گے تو کس سے کریں گے وہ بندہ جو بول پی رہے ساتھ میں وہ شو بھی کر رہے کہ یہ یہ میں نے پاسٹ میں کام کر لیا ہے یہ چیز ہیں پھر اس کے علاوہ میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ سے وہ آپ کو بتا دوں گی کہ کیا چیز آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کی یا تو بائے ریش پڑے یا پھر آپ کا بجٹ زیادہ انٹریز ہو سکے کونسی چیزوں پر احتیاط کرنا ہے اچھا کوئی سوال ہے یہاں تک میں میسیجز دیکھ رہی ہوں آپ لو میں بھی جو کی ہیں ڈومین نے منیلہ کے رئے بائے کرنا ہوگا اب جب ویب سائٹ والے ان کو خاص کر کے جو پتا ہوتے کہ ڈومین اور ہوسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے بائے کیا جاتے ہیں لیکن اس خورس میں ہم لوگ ہر چیز فری کروا رہے ہیں آپ کو تو ڈومین بھی آپ کو بائے نہیں کرنا ہوگا آپ کے پیسے کہیں پہ بھی نہیں لگیں گے جو کینو بھی کروا رہے ہیں نا آن لائن ٹول وہ پری والے اس کی جو فیچر سے وہ ہی یوز کروائیں گے اس کے علاوہ ایک اور گلوری فائے اس سے بھی آپ یوز کر کے دیکھیں کہ وہ بہت اچھا پریٹپورم ہے کافی زیادہ فیچرز دے رہے کے انوا سے زیادہ لیکن وہ پری جو ہے نا اس کا ٹرائل وہ میرے خیال سے پورٹین ڈیس کا ہے تو پہ کرنے والا سین ادھر آ جاتا ہے شاید اس ورے اس سے ہم سف کے انوا پہ ہی لیمٹ کریں گے ٹھیک ہے کوئی سوال یہ ہی ہاں پہ سلائٹ پہ موٹ کرتے ہیں پھر جو ڈیجیٹل میں آئیت ہوں کو تو بتا دیا تھا یہ سلائٹس کے بارے میں اور ڈیجیٹل فیلینسگ آپ کا پورس آپ کو پتا ہوگا ڈیجیٹل کیوں ہے کیونکہ آپ یہاں پہ ڈیجیٹل سروسز آن لائن پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میرا اگر جانا چاہیں گے کہ آپ کے مجھے ہیں ان کا بیکگراؤن کے ہے کس فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ہے تو کمپیٹر سانس پیچوے ہیں انٹرنیٹ اوپ ٹھنگز اور آئیوٹی کے بارے میں کم لوگوں کو پتا ہوگا اے آئی کا تو پتا ہی ہوتا ہے آئیوٹی میں آپ کیا کرتے ہیں ہارڈویر کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے آپ کے گھر کی لائٹس ہیں یا آپ کا ریفریجریٹر ہے اس کو کنٹرول کرنا یا تو آپ کی آواز سے آپ کی موبائل ایپ سے آپ بھر سے باہر ہے کہیں چلے گے اور آپ بھر میں اسی آف کرنا بھول گئے تو وہاں پہ اپنے موبائل ایپ سے اسے آف کر دیں لائٹس کو ایسی کو تو یہ چیزیں اس میں کرتے ہوں اور ویب سیٹیڈ ویب سیٹیڈ ویب سیٹیڈ منٹ کنوریزیشنل یا ایچیڈویر دیویر سیٹیڈ میرے ایکسپیریانس ہی بیرے سسٹم سے جس میں ہم ہارڈویر کو پروگرام یا ساپور سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اچھا پریلینسنگ کیا چیزیں بھر سے بتا دیکھوں اسکل اس میں آپ کوئی بھی سروس اس میں آپ کوئی بھی سروس یا آپ کی جو اسکل ہیں یا کوئی سیلری پکس نہیں ہوتی یہاں پہ اگر آپ سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں جو بگر اور آپ کہیں میں نے فائیور جوائن کر لیا اور یہاں سے مجھے اتنی ارننگ ہو جائے گی تو آپ کو اگر آپ نے کوئی کام نہیں کر کے دیا کوئی پروجیک پہلے مانت میں آپ کو پورا مہینہ کچھ نہیں ملے گا اگر آپ نے دس پروجیک کی آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے اور یہاں کوئی کونٹریکٹ بگر آپ نہیں کر رہے ہوں گے ایسی طریقہ ہے بلکل کونٹیکٹ کرنے کا بائیرز کے ساتھ بائیرز آپ کو آپ کی گگ دیکھتے ہیں آپ کو میسیج کرتے ہیں کہ آپ کی یہ گگ ہم نے دیکھی آپ کی سروس پروائیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کا بجٹ ہے ڈیوریشن ہے ٹھیک ہے میں اگر ہی کرتا ہوں اس پہ اگر آپ اتنے میں رہتے ہوئے میرے یہ کام کر سکتے ہیں جب آپ کو میسیج کرتے ہیں نا میسیج میں آپ کو دیکھاؤں گی بائیرز کے کچھ آئے بائیرز کے کس طرح سے آپ کو کرتے ہیں میسیج میں وہ اپنے ڈسکرپشن بھی لکھتے دیتے ہیں کہ میں نے یہیے کام کروانا ہے جیسے گریٹ کریں گے اور سراٹ میں ہی وہ ڈسکرپشن دے دیں گے کیسے رہے چیٹ کرنے تو آ نہیں رہے کام ڈسکرپ کرنے انہوں نے پتائیں گے کہ ہم اپنے پروجیکٹ میں یہیے کام کروانا چاہ رہے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اور وہ سکتے ہیں وہ ساتھ میں سیمپل بھی دیں موسکلی وہ دیتے ہیں اگر کوئی ویب سیٹ بنوانا چاہ رہے ہیں یا موبائل ہے پہ تو اس کے لیے وہ سیمپل بھی دیتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے سیمپل مانگتے ہیں کہ آپ نے یہ گک تو لگائی یا اپنے ایسا کوئی کام کیے تو اس کا سیمپل دکھائیں اب آپ سوچیں گے کیا ہم نے پہلے کام نہیں کیا ہم نہیں ہوئے تو کیا کریں تو آپ جو کام جس سے سکل میں سرویس پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ پر کریں گھر پہ خود سے ایڈیاز کریں یا پھر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کچھ ایڈیاز اور ان ٹاپکس کے اوپر آپ اسائنمنٹ کے طور پہ کچھ سیمپلز بنائیں ان کو پھر ایک فولڈر میں سیف کرتے جائیں جتنے آپ کے ماں سے جائیں گے ان کو لاسٹ میں جب پورٹفولیو بنائیں گے وہاں پہ منشن کر دینا تو وہ بھی آپ کا ایکسپیرینس شو کر رہا آپ کے ایکسپیرٹیز کے آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں اچھا یہ پارٹ ٹائم پھول ٹائم والے ہیں سین میں آپ جس ٹائم چاہیں اتنا کام کر سکتے ہیں ٹائم فلیکسیبیٹی آپ کو فریلینسیگ میں ملے گی اور آپ کو لوکیشن تو بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ کہ جا کے کام کرنا ہے اور آفیس آورٹس کو مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹوں کام کرنا ہے ٹائم فلیکسیبیٹی ہاں بہت مل رہی ہے کہ آپ جس ٹائم چاہیں اس ٹائم کام کر سکتے ہیں اور کسی نے نظر نہیں رکھی ہوئی ہوتی کہ آپ کو ایک بر جب پروجیکٹ دے دیتا ہے نا بائیر تو آپ کا آرڈر پیج اوپن ہوتا ہے وہاں پہ کاؤن ڈاون سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کا رہ گیا یہ اتنے دن رہ گیا اس میں آپ نے کام کرتے دینا ہے وہ جو بائیر ہے اس نے آپ پہ نظر نہیں رکھی کسی نے نہیں رکھی کوئی سوفیر اس طرح کنسٹرول نہیں ہے جو آپ کو چیک کر رہے حالانکہ اس طرح کے ہوتے ہیں اگر کوئی ریموٹ جوک کرواتے ہیں لیکن فریلینسنگ میں یہ نہیں ہے تو آپ پھر اپنی مرضی سے نا آپ کو پتے کہ ڈیڈلائن کیا ہے ایک ہفتہ ہے تین دن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کام کر کے اس ٹائم سے پہلے کر کے دیلیور کر دیتے ہیں کام اچھا گر آپ کو کسی کمپنی نے بزنس میں وہاں پہ ہائر کر لیا کہ آپ میرا یہ کام کرتے تھے تو آپ یہ آگز نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا امپلوئی ہوں اور یہ میرا امپلوئیر ہے ہم اس کمپنی میں کام کروں کیونکہ ہاں کمپنیز اور بزنس بھی آپ سے کام کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں آپ ایک کے اندر میں نہیں ہوتے ہیں یا پرمنٹلی وہ آپ کو ہائر نہیں کر لیتے بلکہ کانٹریکٹ پیس پہ کام کروا رہے ہیں تو آپ ملٹیپل امپلوئیر کے ساتھ کام کریں گے کیسے کہ کبھی آپ نے ایک بندے کو کام کر دیا کبھی دوسرے بزنس کے لیے کام کر دیا تو امپلوئیرز ہیں وہ سارے ملٹیپل ہیں تو آپ کسی ایک کینڈر میں نہیں کر رہے کام نہ کسی نے پرمنٹلی ہائر کی اس لیے آپ سیلپ امپلوئیڈ ہی ہیں کسی کے امپلوئی نہیں ہے اور کانٹریکٹرز کہا جا سکتے یا سیلپ امپلوئیڈ یہ نہیں کہ آپ امپلوئی ہیں ان کے اگر آپ سوچتے ہیں کہ فریلنسنگ ہم کب سٹارٹ کر لیں یعنی فول ٹائم کے لیے تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں چیک کریں کہ اگر آپ اس پر اتر رہے ہیں پورے تب ہی آپ دوسری چیز کو چھوڑے ارننگ کی اور تب یہاں پہ آئیں گے وہ کیا چیزیں ہیں یہ جو آپ پہلا دیکھیں you feel like you can work on your projects alone کیا مطلب ہے آپ کو project ملتا ہے نا وہاں سے کام کرنے کے لیے کہ اس پر کام کر کے دیں اگر آپ کا لگتا ہے کہ آپ اس پر خود سے کام کر سکتے ہیں alone کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی پر depend نہیں کر رہے جسے کمپنی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی job کر رہے ہیں اور ویب سائٹ بنانے کی آپ کی جو جوب ہے اور وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی پھستے ہیں team ہے نا وہاں پہ اور آپ کے head بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جو دیکھتے ہوتے ہیں کیونکہ اصل میں کام ہونا چاہیے یہ اس کی ذمہتاری ہوتی ہے جو آپ سے اوپر post پہ ہیں جنہوں نے آپ کو وہ کام دیئے task assign کیا ہے تو وہ check رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اگر کہیں کوئی پھست رہے ہیں کوئی شوہ رہے ہیں تو وہ لوگ resolve کرنے میں help کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کی دوسرے colleagues بھی ہوتے ہیں help کرنے کے لیے لیکن اگر freelancing کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی project مل جائے تو کیا آپ کے پاس یہاں پہ لوگ available ہوں گے نہیں ہوں گے ہو سکتے آپ phone پہ کسی سے contact کر سکیں friends وغیرہ سے لیکن اگر وہ خود اتنے مسروپ ہے کہ وہ آپ کی help نہیں کر سکتے تو آپ کو اتنا confidence ہونا چاہیے کہ آپ خود سے وہ کام کر سکتے ہیں چاہے آپ online سیکھ کے کر لیں فورا نہیں کوئی tutorials وغیرہ دیکھیں کوئی آٹکلز پڑھ لیے اور خود سے کرنے کے قابل ہیں اگر تب ہی آپ اس پہ full time آئیں تاکہ آپ بس نہ جائیں project ملے کے بعد اگر آپ نے وہ کام نہیں کر کے دیا یا خراب کو ایلیٹی کا کام کر دیا negative impression اس پہ بھی پڑے گا باہر پہ جس کا کام تھا اور reviews جب آتے ہیں نا تو وہ review میں آپ کے ایک تو rating خراب دے دے گا جس سے negative reviews کا ایک مہا پہ tab ہے negative reviews میں جاؤ تو مہا پہ سارے negative دکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے دوسری بات وہ وہاں پہ کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کام جو expected تھا یا جو میری requirement کہ اس سے بلکل ہٹکے کیے خراب کیے example بھی دکھائی کہ ہم نے ایک class میں تو اس پہ جو نا buyers نے کافی ان کو negative reviews بھی رہے تھے کسی freelancer کو حالانکہ ریٹنگ ان کے پھر بھی اچھی جا رہی تھی تو start میں کیونکہ بلکل new ہوتے ہیں experience نہیں ہوتے تو مسئلے ہوتے ہیں بعد میں جا کے پھر اچھا بھی ہو جاتا ہے five star بھی آ جاتے ہیں اب جب reviews آپ کے negative باتیں اور وہاں پہ وہ برائیاں آپ کی کر دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے مجھ سے باتیں ستنی بڑی بڑی کی تھی کہ میں یہ کام کر دوں گا quality یہ ہوگی اتنے time میں کروں گا آپ کی سائے requirements پوری کروں گا پر انہوں نے ایک تو deadline کو meet نہیں کیا لیٹ کر دیا کام اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کام کر کے نہیں دیا جو میں نے مانگا تھا جو بھی مسائل ہیں وہ سب یہ چیز لکھ کے دیں گے review میں وہ review پھر ہر کوئی دیکھ سکتا ہے آپ کی پروفائل پہ جو بھی آئے گا پروفائل پہ بائیر آپ کو کام دینے جو آتے ہیں وہ پروفائل آسمی چیک کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں کوئی ایسے ہی تو project نہیں دے 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 گا trust کر کے تو وہ لوگ جب آتے ہیں دوسرے نئے لوگ بھی آئیں گے آپ کو کام دینے چاہتے ہیں کہ آپ کی reviews اتنے برے آرہے ہیں کام برا کرتے ہیں تو پھر وہ بھی بچتے ہیں کہ ان کو کو کام نہ دیا جائے کسی اور دیا جائے اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ ہمیں کام کی quality اچھی پروائیٹ کرنی ہے اور budget اتنا زیادہ بھی نہیں رکھنا ہوتنے ہی رکھنا ہے جس جس حساب سے آپ کام کر سکتے ہیں اچھا ایک research میں نے سونی تھی وہ آپ نے اسے شیئر کر دوں کہ کچھ students کے سوال سے related ہے اس میں بتایا کہ اگر آپ اس طرح سے اگر آپ نیو ہیں کسی چیز میں اور بگنر ہیں تو ظاہر آپ کا experience آپ کے expertise اتنی نہیں ہوتی اس چیز میں اب آپ لوگوں کے سامنے اگر perform کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کوئی skill ہے کوئی بھی چیز آپ perform کرنے جا رہے ہیں تو آپ اگر شروع میں ان کو بولتے نہیں ہے نا ان کو نہیں پتا کہ آپ کا یہ پہلا experience ہے آپ new ہے اس چیز میں اب آپ جب کام کرتے ہیں تو وہ اس میں جو آپ کی کمیاں ہوں گی نا وہ اس کو جو ہے دیکھیں گے کی کتنے خراب کیا برائیاں کریں گے اور مزاق وڑانا اور یہ سب چیزیں مطلب negative ان کا ہوگا review لیکن اگر آپ ان سے start میں بول دیتے کہ ہم اس چیز میں new ہیں یا پھر ہم ابھی fresh ہیں اتنا experience نہیں ہے کوئی بھی چیز ہے وہ تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو مزید support کرتے ہیں لوگ بجائے آپ کی برائیاں نکالنے کے appreciate کرتے ہیں جو بھی آپ کام کر کے دیتے ہیں ان کو یہ چیز میں نے اشار کرنی تھی کہ یہاں پہ اس طرح کے ایسی چیز نہ کریں کہ جتنا آپ کو آتر سے بڑھ کے کچھ وہاں پہ ان کو commit کر دیں کہ ہم یہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ کر لیں گے ہم نے اتنا کچھ کیے پانچ دس سال کا experience ایسی باتیں نہیں کرنی ہے اگر اتنا نہیں ہے تو کیونکہ جتنا بڑھا چڑھا کہ بولا جائے پھر expectation اگلے کی اتنی ہائی ہو جاتی ہیں پھر result کو وہ اسی حساب سے دیکھتے ہیں اور ویسے ہی آپ کو review دیتا ہے اگر آپ ان سے صحیح ہر چیز جو serious ہے honest ہے وہ ہی share کی جائے گی تاکہ ان کے expectation اتنی ہی رہے ویسے بھی آپ کی profile سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ new seller ہیں rating سے پتہ لگے گا level سے پتہ لگے گا reviews سے پتہ لگے گا then کہہ رہے ہیں کہ you have all the necessary skill sets and tools to get started کہ آپ freelancing کر رہے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کا جو skill set ہیں اگر آپ web designing کر رہے ہیں یا graphic designing کر رہے ہیں تو skill set جتنا اس کے لیے ہونا چاہیے ایک کام کر کے دینے کے لیے وہ پورا ہے آپ کے پاس اتنا آتا ہے وہ ساری skills ہیں اور جو tools ہیں یا softwares آپ use کر رہے ہیں اس پر پوری command حاصل ہیں third communication skill یہ سب سے زیادہ important ہے ہر چیز زیادہ کیونکہ communication جن کے اچھی نہیں ہوتی اور experience بہت زیادہ بھی ہوتے سالوں کا اور expert ہیں اپنی skill میں اپنی field میں لیکن ان کو project نہیں مل پاتے وجہ کیا ہوتی ہے communication اچھی نہیں ہوتی تو communication اگر آپ کی best ہے اچھی آپ اس میں محنت کر رہے ہیں یعنی communication کیا چیز ہے کہ آپ ان سے بات کس طریقے سے کر رہے ہیں سوال جواب آپ کیسے کر رہے ہیں اور ان کو روک سکتے ہیں ریٹین کر سکتے ہیں اپنے client کو satisfy کر رہے ہیں باتوں سے ان کو trust ہو رہا ہے آپ کے اوپر یہ سائے چیزے communication میں آتے ہیں یہ اگر صحیح ہے نا تو آپ کا اگر skill set اتنا اچھا نہیں بھی ہے intermediate level بھی ہے تب بھی آپ projects کر کے دے دیتے ہیں ان تک ریویوز بھی اچھے ملتے ہیں آپ کو ریویو میں باتا ہے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے بیرز میں کہ ان کی communication بہت اچھی تھی اور یہ بہت cooperative تھے اس طرح کے ریویوز بھی وہ کرتے ہیں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں لوگ then you have good portfolio to showcase your works you feel like you can find potential clients who would be interested in working with you اگر آپ کوئی job چھوڑنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی اور earning کا بے ہے آپ کا جس سے آپ چھوڑ کے full time freelancing پر آ رہے ہیں تو آپ کو اس ٹائم اتنا confidence ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا client ہے potential client سامراد جو جس سے آپ کو اتنی امید ہے کہ وہ آپ کو ہر مہینے یا ہر اتنے ٹائم بات project دیتا رہتا ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ جب یہ آپ کو اس طرح کے clients ملتے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تھوڑا وقت گزر جاتے کچھ مہینے آپ کو continuous ان سے work ملتا جا رہے ہیں یہ کیوں ملے گا وہ بار بار کیوں کرواتے ہیں کیونکہ بار بار بتایا میں نے کہ انٹرپرینئرز اور بزنسز یا کمپنیز کے لوگ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ جو کام ایک بار آپ سے کروا رہے ہیں ان کا بزنس بھئی ہوگا تو وہ بار بار وہ کام کروائیں گے اگر ان کا بزنس ہے ویب سائٹ بنوانے کا اور وہ آپ سے ایک بار ویب سائٹ بنوا لیتے ہیں اور آپ نے اچھا کام کر گیا وہ سٹس فائیڈ ہے آپ سے جتنی ان کو بنوانی ہوں گی وہ کس سے کونٹیکٹ کرنے کو پریفر کریں گے آپ سے کریں گے پہلے اگر آپ آمیلیبل نہیں ہوں گے تب وہ کسی اور سے کریں گے تو آپ نے ریٹین کرنا ہوتا ہے اسے کلائنٹس کو جن سے جو پوٹینشل ٹائنٹس ہوتے ہی جن سے آپ کو پتہ ہے کہ کام مل سکتا ہے بار بار اسے کلائنٹس مل جائے تو پھر آپ ریلیکس رہے کے فریلینسنگ کر سکتے ہیں آپ کو ارننگ کا اشیو نہیں ہوتا کہ کم اس کا مرتا تو میں نے ارنگ کر ہی لینے ہر مہینے پینیفٹس فریلینسنگ کے کیا کیا ہے کہ آپ جب چاہے اس ٹائم کام کر سکتے ہیں مطلب پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں جو ٹائم آپ کو صحیح لگ رہے اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کمیونکیٹ بھی کر رہے ہوں جو اس ٹائم پہ نہیں آپ کو کام آپ خود ہی کر رہے نا کمیونکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی لئے فلیکسیبہ لیے وارڈ ٹائم برکرم ہوم اور پیر یو بان چاہاں سے کام کرنا چاہے لیکن ڈیکوائرمنٹ ہوگی انٹرنیٹ کی کہ انٹرنیٹ اور آپ کا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے آپ اپنے باس کو دوتے ہیں اس میں ڈیمو میں سر نے بھی آپ کسی بڑی پوزیشن پہ جاتے ہیں تو اسے میتاری بھی ساتھ بڑھ جاتی ہے تو جتنی منیجمنٹ ہے ٹائم منیجمنٹ اور کام کی یہ سائے سیزیں آپ کی کیوں پر آتی ہیں آپ نے خود ہی منیج کرنی ہوتی ہیں یہاں سے آپ کو کام یا پروجیکٹ کی ویرائیٹی بہت زیادہ مل جاتی تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں آپ اسے چوز کریں گے پہلے تو شروع میں جس پہ آپ کو زیادہ کام کر لیا جب آپ سیکھ جاتے ہیں کافی کام کر لیا تب جو آنکے بڑھ جاتے ہیں فریلانسر ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا چینج کام کیا جائے سے پروژیکس لیے جائیں جس میں سیکھنے کو بھی ملے یعنی آدھا کام آتے آدھے سے آدھے سے آدھے سے آدھے سے 75% 25% نہ آتا ہو کیونکہ ان کو چینج ہے یہ ویرائیٹی ان چھے کام میں اب اس کو وہ کس طرح سے کریں گے پھر وہ گوگل کریں گے اس طرح سے سیکھنے کو بھی ملے گا مزید امپروڈ ہوں گی بھائیٹ پروژیکس ملتی آپ اس میں ساتھ ساتھ لیرن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بار الگ کام ملتے ہیں تو آپ اس سے جب کر رہے ہوتے ہیں تو پچھلے سے الگ ہوتے ہیں اس میں سیکھتے ہیں آپ مزید سے نیٹ سے اور اس میں آپ کے ایکسپینسز کٹ آف ہو جاتے ہیں آپ جیسے جاپ کر رہے ہیں تو مہاں پر کے ایکسپینسز آتے ہیں آنے جانے کی کوئی آ رہے ہیں یا پھر کھانا پینا اگر آپ کو اپنے پیس میں سے کرنا پڑتے ہیں وہ سارے ایکسپینسز یعنی ہوں گے کیونکہ بھائی آپ کی نارمل روٹین چل رہی ہوتی ہے گھر کی بریس پورٹ کوئی نہیں ہے جیسے جوپ پہ ہوتے ہیں اور آپ کی پرسنل لائف زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتی اس سے کافی فائدہ سے مل جاتے ہیں کہ یہ آنا جانا پڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کو تو ایزی رہتے ہیں فیلانسزز کو کیونکہ وہ دوسرے ٹائم میک کے کام کام پڑ لیتے ہیں اچھا پروس تو ہوئے کام کیا ہے اس کی اینی بینیفٹس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں کہ کمپنی میں تو آپ کو فیکس ٹک پی مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو مطلی اتنا پی کیا جائے گا یہاں پہ ایسا کچھ فیکس نہیں ہے جتنا کام کرتے ہیں لیکن یہ نقصان میں نہیں فائدہ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ نقصان کے فائدہ ہے اگر آپ زیادہ آپ کو کانسٹرینٹلی جو انا کلائنٹس کو سرچ کرنا ہے جو پہ تو اپنے ایک بار بس اپلائے کیا اور آپ لگ گئے سکون ہے یہاں پہ میں لگا ہوں کام کر رہا ہوں یہاں پہ کیا کہ بار بار آپ دیکھیں گے نئے کلائنٹس سے یہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہر بار کوئی بندہ ملے کبھی کام ملے گا اور یہ چیز ایکٹیف رہنے والوں کے لیے ہی ہوگی ہاں لیکن اگر آپ نے اسیو کر کے لگا لیے تو آپ کو نہیں ڈھوڑنا پڑتا کلائنٹس کو کلائنٹس آپ کو خود ہی میسج کرتے رہتے ہیں ہر وقت ڈیلی آتے ہیں میسج پر اگر اچھی رینک کر جائے اپنی گگ تو اچھا انشورنس جاپ گیرنٹی ریٹائرمنٹ پین یہ چیزیں یہاں پہ نہیں آری کیونکہ یہ کون پروائیٹ کرے گا فائیور نہیں کرتے ہی چیزیں پروائیڈل جاپ کی کلائنٹس ہیں جو امپلائیر ہیں جن کے آپ آپ کام کر کے دے رہے ہیں اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گی کہ آپ کا انشورنس یا جاپ گیرنٹی یا ریٹائرمنٹ پلائن دے کیونکہ وہ کونٹریکٹ ایک کونٹریکٹ بیسس پہ ایک پروڈجیک آپ سے کرواتے ہیں اور اس کے بعد کونٹیک ختم ہو جاتے ہیں پھر جب آپ سے ان کو کام کروانا ہوتا ہے اب دوبارہ کونٹیک کرتے ہیں پرمنٹ ہائیرنگ نہیں ہوتی آپ کو بھی سر موٹیویٹڈ اگر لوگ یہاں پہ کافی ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹارٹ کرتے ساری ڈیریک آپ کو نہیں ملتے ہیں تو ٹائم لگتے ہیں پروفائل کرنے میں سیکھنے میں رنکنگ کس طرح سے کروائی جائے جب آپ ایک چیز میں ان ہو جاتے ہیں پھر سیکھ سیکھ کے آپ کو پتہ چلتے ہیں کیا کمیاں تھی کیسے مزید امپروو کروں ساتھ والوں کو بھی دیکھتے ہیں جو آپ کامپیٹیشن ہے فائبر پہ تو اس سے آپ سیکھتے ہیں اور پلیٹ فارم کون کون سے اگر آپ پوچھیں ہم کس پہ فوکس کرنے والے فائبر پہ اس پہ کیوں سکھا رہے ہیں کام کیونکہ جو نیو ہیں بگنرز ہیں اب بھی فری دینسنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ان لوگ کے لیے بیس پلیٹ فارم فائبر ہی پوری دنیا میں سمجھا جاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کا کامپیٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہے مہینوں نہیں لگیں گے یہاں پہ اکاؤنٹ بنانے کو اگر آپ نے بھی دیا ہم یہ اکاؤنٹ بنان رہے ہیں اسی ٹیم بن جاتے ہیں اپور پہ اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو وہاں پہ کافی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سٹریکٹ رولز ہیں وہاں پہ یا تو مہینوں لگ جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ اپروب ہونے میں یا اتنے مہینے بعد بھی وہاں پہ ایمیل کر دیتے ہیں کیا آپ کی جو سکل سیٹ ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہماری ریکوائرمنٹ سے یا پھر جو آپ کا سکل سیٹ ہے اس میں بہت کامپیٹیشن موجود ہے ہمارے پہلے ہی لوگ بہت کام کر رہے ہیں سیز میں ہمیں اور نہیں چاہیے اس میں جیسے جوب پہ بھی ہوتے ہیں کمپنیز میں تو اس اس وجہ سے نا وہاں پہ اکاؤنٹ کرنا کام کرنا نیو لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ رو کر جاتے ہیں پریلینسنگ میں بھی اچھے ہوگا آپ کی سکل آپ کا پورٹ فولیو سٹرانگ ہو گیا اور کافی کام کر چکے پھر آپ اپورٹ پہ جائیں تو آپ لوگوں کے لیے ایزی بھی رہے گا سکل سیٹ بھی آپ کو مزید ہوگی اگر سیکھ 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 کے اور پلیٹ فارم صرف یہ ایک دو یا یہ نہیں ہیں جو یہاں پہ مینشن ہے فریلنسر ڈاٹ کم پیپل فراہ گھرو ڈاٹ کم یہ سارے بھی ہیں ویب سائٹ انٹے بھی ہوتی ہے فریلنسنگ ان کے علاوہ بھی بہت سارے موجود ہیں اور جو بڑے پلیٹ فارم سے ان کے نام لے لی ہیں جو آپ نے سنے بھی ہوں گے اگر سنا ہے فریلنسنگ کے بارے میں ہم کس پہ کام کرنے والے ہیں فائبر پہ کوئی قویسٹن یہاں تک سمجھ آگئی چیزیں ہیں اچھے تو ویسے پورٹی پہ لیکچر ختم ہو جاتے کیا کریں اچھے تھوڑا اور پڑھیں یہاں پہ کیونکہ دس منٹ آپ کے سوالوں کے ہوتے ہیں کوئی سوال نہیں کر رہا تو میں دس منٹ اور پڑھا لوں میں اگر میں ایک سوال کر لوں جی کریں آپ سے نہیں سٹوڈنس ہے اچھا کر لیں کہ سٹوڈنس کیسا لگ رہے ہیں آج آپ کا فرس لیکچر ہے مہم زوبیا کمل کے ساتھ تو ڈیموز میں تو نہیں پتہ چل لو تو اتنا پڑھانے کے طریقے لیکن آج آپ مہم کے ساتھ موجود ہیں پیکٹیکلی کیسے لگ رہے ہیں صرف ایک ہی انجوائے کر رہے ہیں اچھا دو تین چار اچھا سمجھ اچھا سمجھا رہی ہیں اوکے آپ نے اپنا دیکھیں میں پریفیر کہتا ہوں ٹائم آور مینی ٹھیک ہے میرے لیے میرے نزدیک ٹائم جو ہے وہ سب سے بڑا پیسہ تو آپ نے جو یہاں ٹائم نکال کے ایک گھنڈے کی کلاس لے رہے ہیں تو کیا آپ نے صحیح جگہ اپنا ٹائم انویس کیا ہے پیسہ تو چھوڑ دیں پندرہ سو ہیں وہ واپس آ جائیں گے پیسہ کبھی بھی میٹر نہیں کرتا آپ کا ٹائم میٹر کرتا سٹارڈنگ اس پیٹر اوکے مہم ماشاءاللہ پوزیٹیو ریویوز ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ یہ جو آج آپ کے ریویوز ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اند تک انہی کو لے کی چلیں لیکن مہم آپ ان کو اسائنمنٹس کا ضرور سمجھا دی سکا جی بلکل اسائنمنٹس ہم دیں گے لیکن ابھی میں کیا اسائنمنٹ دوں اس میں ان کو نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کی کس طرح سے اپلوڈ کرنے نا تریجی کا چاہا ہوگا تو نیکس سلاس میں انشاءاللہ ان کا ہوگا اسائنمنٹس میں میں طریقہ بتاتی ہوں ہر اسائنمنٹ میں تقریباً تاکہ لوگ کو مسٹیک نہ کرتے کہ اسائنمنٹس شو ہی نہیں ہوتے پھر ہمیں تو وہ چیک میں بھی نہیں آتے اوکے چلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ اس کی آپ کو ریکارڈنگ کیسے ملے گی میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ گیارہ سوہ گیارہ بجی رات کو آپ لوگ کو ایک فارم ملے گا ٹھیک ہے گوگل فارم جس میں آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنا جی میل ڈالنا ہوگا اور دو تین آپ سے سوال پوچھے گئے ہوں گے کہ آپ کا نام کیا ہے ایک سو ایسی یہ بس دو تین سوال ہوں گے میکسیم لیکن اس میں آپ نے اپنا جی میل پروائیڈ کرنا ہوگا ہمیں is it clear ہمیں نہ آپ کا آئی کلاوڈ کا چاہیے اکاؤنٹ نہ ہمیں آپ کا ہوت میل کا کسی ہوگا نہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کو تو پتا ہوگا زیادہ آپ تو ہماری پہلی سی سٹورنٹ بیشتری کی اس سبجیکٹ میں کونسا کورس کیانہوں نے ہمیں یہ کر رہی ہیں ویڈیو ریڈنگ کا کورس اچھا اکی جی تو صرف صرف نہیں 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 جی میل کا پاسفرڈ کیوں پوچھیں گے اللہ نہ کریں ہم نہیں صرف آپ کا جی میل اکاؤنٹ پوچھیں گے کس نام سے کبھی بھی کسی کو پاسفرڈ نہ شیئر کریں کسی بھی چیز کا نہیں کبھی بھی نہیں شازان حسین 2001 جی میل ڈاٹ کوم تو یہ میرا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائی ای میل اسی طرح آپ نے اپنی ای میل دینی ہے جسٹ ای میل دینی ہے ٹھیک ہے لیکن ہو نہیں وہ جی میل کی چاہیے کوئی اور نہیں ٹھیک ہے مہم اگر آپ کو اب کنٹینیو کرنا ہے لیکچر تو آپ کر سکتی ہیں اگر آپ سوال لینے آپ سوال لے سکتی ہیں اگر آپ آپ نے انڈ کرنے تو آپ انڈ کر سکتی ہیں سوال کر لیں یہ لوگ پھر چھے منٹ پانچ منٹ کچھ میں پڑھا دیتی تھوڑا کوئی سوال ہے ابھی تک کے لحاظ سے یا کسی کو کوئی سوال نہیں ہے اچھا مہم سوری وہ آپ لوگ کو شاید میرے بیکگراؤنڈ سے میری ایک عدد زہر توتی کی آواز آ رہی ہو ہاں نہیں مہم توتے کے ساتھ ہمیں مسئلہ نہیں ہے توتی کے ساتھ مسئلہ ہے کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ کامنے والے گھر میں پیجھتے ہیں ہمیں جی جی مہم آپ میری شوک سے لے لیں شوک سے لے لیں کٹا بھی تھا اس نے ہمیں نہیں چاہیے اچھا فائیور ہم کیوں یوز کر رہے ہیں پہلے تو فریلینسنگ کا میں نے سمجھا دیا اس کا انٹرو تھا اب یہ انٹرو آپ بولیں کہ واپس کیوں آنگیا تو یہ فائیور کا چھوڑا بتانے کے لیے کہ فائیور کی کیا فوائد ہیں اور کس طرح سے وہ ویب سیٹ کام کرتی ہے اس کے ایک دو مین پوائنٹ سے کہ یہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ڈیجیٹل فیلینسر کمیونیٹی ہے افارڈبل کس طریقے سے یہاں پہ کام بہت کم بجٹ میں لوگوں کو مل جاتا ہے کم بجٹ میں اس طرح سے کہ آپ لوگ کم میں کر رہے ہیں لیکن اتنا کم نہیں ہوتا جس میں آپ کو نقصان ہو کیونکہ ڈالرز میں آپ وہاں پہ earn کرتے ہیں ڈالرز جب روپیس میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو وہ پیسے زیادہ ہوئی جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو پی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملک سے کام آ رہا ہوتا ہے وہ ڈالرز میں جب وہ وہ پی کرتے ان کے لیے و decid الگ لوگوں سے کام کرواتے ہیں وہے کام وہ جب آپ لوگوں سے ک specialist والوں سے سے انڈیا والوں سے تو وہ کی용 پڑھے ہیں انہیں toس پر جائے سے لوگ آپ لوگوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کام بینی میں تو آپ لوگ پروڑ جیسے کریں گے اس میں ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے پہلے سے اکاونٹ بنایا ہوا ہے فائیور کا اور گکز اگر بنائیں ہیں تب بھی ان لوگوں کے لیے فوٹو لگا ان لوگوں کبھی سیخنا ملے گا اس سے کیونکہ اکاونٹ بنگے گے گکز بنیے کافی سفوڈٹس ایسے آئے ہیں لیکن ان کو پروڈیکٹس نہیں آتے تھے اب ایک سفوڈٹس پہ انہوں نے اکاونٹ بنایا ہوا تھا گکز ایک سال پہلے کی لگائی ہوئے ہیں مجھے آئے ہیں۔ میں سال میں سال میں ان کو تین آئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں جو مین ٹاپک ہو تے وہ رینک کروانے کا ہوتے ہیں، رینک کیسے کروائے ہیں، پورٹ پولیو کیسے بنائے، تاکہ ان کو اورٹرز بھی آئے ہیں۔ اچھا، اور جو بزنسز ہیں، ان کو کیا فائدہ ہو سکتے اس میں کس طرح ہوتے ہیں؟ یا وہ یہاں پہ کام کروانے کیوں آتے ہیں لوگ؟ کام کروانے آتی ہیں تو اس وجہ سے کہ فرض کریں ان لوگ کے پاس already اتنا کام آیا ہوگا وہ بھی تو پروجیکٹس بھی کام کرتے ہیں ان کو پروجیکٹ ملتے ہیں بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس پر وہ لوگ اپنے ایمپلوئیز جن کو ہائر کیا ہوئے پرمنٹ ان کے آفس میں ہوتے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ سب بیزی ہیں ایک وقت میں ان سب کو کام مل چکا ہے اب فرض کر رہے ان کو مزید اگر کوئی پروجیکٹ مل جاتے ہیں تو کیا کریں گے وہ اسے جانے دیں گے لوس کر دیں گے یا ایک چیز وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کام لے لیں اور وہ کسی فریلانسر سے کروا دیں پرس کریں اگر کوئی چھوٹا بزنس سے اور وہ یہ کر دیں کہ ہم کسی اور کوئی ٹیمپریری بیسس پہ ہائر کر کے یعنی کانٹریکٹ بیسس پہ اس سے یہ پروجیکٹ دیں اور وہ کام کر کے دے دیں تو اس سے بھی ارننگ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جسے بھی ہوتے ہیں جو سٹرائٹ سے پورا بزنس سٹ اپ کروانے کے لیے جتنی بھی ان کو اسکلز چاہیے ہوتی ہیں جتنے بھی کام چاہیے ایک بزنس میں کافی ساری سکلز ہو جاتی ہیں تو وہ ساری سکلز کے لیے ہی فریلانسر کو تلاش کر کے اور سب کا کام وہ یہاں سے کراتے ہیں در سے ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو ہر وقت وہاں پہ لوگ آویلیبل مل رہے ہیں بجائے وہ لوگوں کو ہائر کرنے ویڈج ہیں اور ان کو مانسی سلری دیں پکس ڈرگ دیں اس طرح پرمنٹ بیسس پہ اپنا لوگ سے ان کا اور یہاں پہ اگر کانٹریکٹ بیسس پہ کام کرواتے ہیں کم بھجٹ میں اور جیسی کام ہوا بندہ فارق تو ان کو پرمنٹ ہائرنگ بھی نہیں کرنی پڑی زیادہ پی بھی نہیں کرنا پڑا فائدہ ملتا ہے اس لن کو تو اس وجہ سے وہ پریفر کرتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں جو آئیڈیاز پہ فوکس کرتے ہیں یعنی ہم کسی کمپنی میں لگتے ہیں ان کے انڈر میں کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں جو بھرے ہیں اپنی سرویس ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہر ٹائم تو وہ اس کو پریفر نہیں کرتے ہیں انٹرپرینیور سے ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز پہ فوکس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے سوسائیٹی میں کیا پروبلم ہے اس کو سولف کیا جائے سوچیں گے کوئی اب بنا دی جائے کوئی ویب سائٹ بنائی جائے کس طرح کا کام کیا جائے اب وہ سوچ تو لیتے ہیں لیکن ان کے پاس سب وہ ٹیکنیکل سکلز نہیں ہوتی تو وہ کام جو ہوتا ہے وہ کروانے کے لیے وہ فریلینسر کو ڈھونٹے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کروانے جن کو یہ کام کرنا آتا ہے تو وہ لوگ بھی فائیور پہ آکے کام دے رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کیا ہمیں یہ کام کر کے دے دیں اچھا آپ لوگ کیسکلز پہ بات کر لوں کہ اگر کوئی کہتا ہے ہماری گریفک ڈزائننگ کے سکل ہے یا ویڈیو کی ہے اور ویب سائٹ کی ہے یا رائٹنگ کی ہے کیا یہ فائدہ من ہیں اس پہ پروجیکٹس ملتے ہیں تو میں نے آپ لوگ ابھی تک بتایا کہ وہاں پہ بزنس کتنے آتے ہیں کام کروانے کے لیے انڈرپرنیورز آتے ہیں تو کون سے ایسا بزنس ہوگا جس کو ویب سائٹ نہیں بنوانی ہوگی آج کے زمانے میں کیونکہ ابھی تو کہتے ہیں کہ جو بزنس آن لائن نہیں ہے تو وہ بزنس اگزسٹیں نہیں کرتا اگر خالی آپ کی لوگل ایریا میں آپ کی کوئی شاپ ہے یا جو بھی بزنس ہے وہ وہیں تک لیمٹ کر جاتے ہیں کتنا بڑھا لیں گے اس کو اپنے شہر میں ملک میں اور اگر آپ کو دنیا میں پھلانے آن لائن لانا ہوگا اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی لیے بزنس کو تو ویب سائٹ بنواتے ہیں تو اس کو بہت ساہت ہے ہاں پہ فریلینسنگ میں ڈزائننگ کا بھی ڈیویلپمنٹ کا بھی کیونکہ دونوں ملک ہی کمپلیت بانتی ہے پھر اگر کوئی ہے بزنس جس کا پیج ہے سوشل میڈیا پہ چاہے وہ فیس بک پہ ہے انسٹا پہ ہے کہیں بھی ہے اور یا پھر ویب سائٹ ہے ان کی کوئی تو کیا ان کو لوگوں نہیں بنوانا ہوگا فلائرز پروش وغیرہ ان کو نہیں چاہیے ہوں گے یہ گریپک ڈزائنگ کے سکل یہ بھی ان کے لیے لازمی ہوتی ہے تو ان کو بھی پروڈیکٹس دیتے ہیں پھر کونٹینٹ رائٹنگ کرواتے ہیں سب کمپلیت کے لیے یہ لازمی ہوتی ہے یہ والی بھی ایک پوسٹ بھی جاتی ہے کمپلیت میں جس میں وہ رائٹنگ کرواتے سارے اپنے پروڈیکٹس کے بارے میں یا تو کام کرواتے ہیں یا اپنی کمپنی کے بارے میں پرموشن یا پھر کچھ بھی مارکٹنگ کروانی ہے تو رائٹنگ والوں کو بھی اس وجہ سے ان کا سکوپ بھی بہت ہائے ویڈیو بھی بنوان رہی ہوتے ہیں اپنے ویب سائٹ پہ بھی دیکھاؤں اگر دیکھیں تو کمپنی کا جو کام ہوتا ہے پروڈیکٹس وغیرہ ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنی ہوئی ہوتی ہیں انیومیٹڈ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جس میں ان کو سارا ڈسکرائب کیا جاتا ہے پھر یہاں پہ ختم کرتے ہیں لیکچر کیکہ میں مزید نہیں پڑھا سکتی تھک گئی میں ٹھیک ہے سر اینڈ کریں لیکچر وہ جا چکے شاہد لاکھ سے اچھا میں میسیج دیکھیں کوئی بھی سوال ہے آپ لوگ یہاں پہ لگتے ہیں ایک منٹ میں اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کلاس سینٹ کرتے ہیں ڈیٹا اینٹری بھی ہوتی ہیں یہاں پہ ڈیٹا کبھی ایک نیا سکچن انہوں نے ایڈ کی اس کے آگے نیو بھی لگتا ہے تو ڈیٹا اینٹری بھی یہاں پہ ہوتی یہ لیکن ہم لوگ یہ چیز دیکھیں گے کہ کون سی سکل میں کتنا کمپیٹیشن ہے اگر کسی میں ڈیڑھ لاکھ گگز لگی ہوئی ہیں ایسی ہے یہاں پہ سکل میں نے کسی کلاس میں اسیو کراتے ہوئے سرچ کیا ہے وہاں پہ تو ڈیڑھ لاکھ کی قریب کچھ آ رہی تھی آ رہے تو اس کے سروسز آویلیبل تھی تو کتنا ہائی کمپیٹیشن ہے وہاں پہ اگر آپ وہ والی سکل آپ سیکھیں اور اس پہ اپنی گگ لگائیں تو کتنا مشکل ہے وہاں پہ آپ کی گگ شو ہونا اور کام ملنا ایسی ہو ہم کرتے ضرور ہے لیکن اتنا بڑا کمپیٹیشن نہیں لیتے ہیں پھر اس میں ہم کیورڈز ریسرچ کر کے اسی کام کو دوسرے کیورڈ پہ لکھیں گے ڈیٹا اینٹری کو بھی چیک کر کے دیکھیں گے کہ کتنے آتے اس کے رزولٹس کام بہت ہوتا ہے ڈیٹا اینٹری کا ویسے فریلینسنگ میں اگر آپ کے پاس اس کے لئے نہیں بھی ہے تو آپ بہت ایزی ہے سیکھنا وہ کر سکتے ہیں آپ پوراں ایک دن میں ایک گھنٹے میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک گگ بنا سکتے ہیں گگ کو ایک ورڈ میں یا ایک لائن میں کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرین کر دیں مطلب کہ آپ اپنی سروس جو پروائیٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ کی اس کے لئے اس سے پوسٹ کر دیتے ہیں پوسٹ سمجھ لیں یا پھر سروس سمجھ لیں یہ ہے ایک ورڈ میں اس کی ڈیپینیشن مل جائے گا سہر اس کا لنک ملے گا ویڈیو نہیں ملتی ہے پہلے ویڈیو سینڈ کرتے تھے شاید اور آپ جو لنک دیتے ہیں تو آپ گوگل ریف پہ پوسٹ ہوا پہ اس سے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے لازمی آپ لوگ اپنے ای میل اور جو بھی چیزیں مانگی تھی سر نے وہ سینڈ کرتے ہیں ورنہ اپنوں کو وہ لنک نہیں ملے گا ایسی او کی بہت ڈیمانڈ ہے ایسی او ہر بزنس کروانا چاہتے ہیں اور خاص کر کے جن کی ویب سائٹس ہیں تو ایسی او والوں کا سکوپ ہے بلکل مارکٹنگ میں سہر پوچھئے میں آپ ہمیں گیک پان آگا کیسے وہاں فیکس کرتے آپ ہمیں سمجھا دیں گی کیا چیز فیکس کرتے گیک کس طرح بنانی ہے یہ بھی سکھاؤں گی ایڈٹ کیسے کرنی ہے یہ بھی اور اسے ایسی او یا رینک کس طرح کروائے جاتا ہے وہ چیز بھی ہوگی لیکچر میں اسائیمنٹ کے ڈائن آپ اس طرح سے سببیٹ کیا کریں جیسے آج آپ ہی کراس ہوگی کل نہیں ہوگی پرسوں ہوگی نا تو اکلی گلاس سے پہلے تک آپ سببیٹ کر دیا کریں اپنا سائیمنٹ بھوٹ میں لیکچر کرتے ہیں آپ لوگ کے لیکچر ہے نا وہ پورٹی تک ہوا کرے گا سکس پورٹی اور اس کے بعد دس منٹ ہوتے ہیں پورٹی ٹو فٹی اس میں آپ کے سوال ہوا کریں گے جس کے آنسر دوں گی ابھی تو ففٹی پور ہوگی ابھی لیکچر انٹ کرتے ہیں باقی سوال جواب ہم نیکس لیکچر میں کر لیں گے ٹھیک ہے تینکیو اللہ حافظ تینکیو سو مچ سٹوڈنٹس آپ سب اپنا خیال لکھیے گا خدا میں ناصر اللہ حافظ